رمضان، نزولِ قرآن کے دن اور آخری عشرے میں وجود پردائی اور اللہ کے نام پہ آثر ہوئی تو انشاءاللہ یہ تائم رہنے کے لیے بنی ہے ہمارے حوصلے بلند رہنے چاہیے ہم انشاءاللہ اس کو یہ مشکلات ہمیں حال ہو جائیں گی لیکن ہمیں اویر ہونا چاہیے کہ یہ جو ہائیبریڈ وار کی بات کر رہے ہیں یہ ہائیبریڈ وار میں کیا کیا ایلیمنٹس ہیں نمبر ون آپ دیکھیں انٹرنیشنل مانیٹری ادارے ورڈ بیک کو آئی ایم ایف ہو جو آپ کی اکنامک سٹریگولیشن پہ کام کریں جب یہ دیکھا کہ یہ نیوکلئر بن گئے ہیں اور یہ جب ان کی بیٹ کو ہم دیوار سے لکھائیں گے تو یہ ہر چیز استعمال کریں گے اپنی سورینٹی کے لیے تو پھر وہ مشکل ہو گیا کہ ان کو شکست دینی ہے تو کیا ہوا انٹرنیشنل مانیٹری اکنامک سٹریگولیشن نمبر ٹو دنپرومیٹکس ان کی جو ہے آئیسولیشن اس کے اوپر کام کیا جائے اور ان کو برنام کیا جائے تیسرا آپ نے دیکھا کہ ایف ایٹی ایف میں آپ کو پسائی رکھت ستائیس پوائنٹس میں چھمیس پوائنٹ کرنے کے باوجود آپ گریر اس میں ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹیررزم اس کو ہوا دو تاکہ اندر سے ملک کو ٹوڑے پھر سیکٹیریانیزم اللہ کا قرم ہے آج پاکستان کے اندر سیکٹیریانیزم نہیں ہے یہ ہم کریئٹر یہ فالٹ لائنز کریئٹر نے کی پوش کی ہے پھر اسی طرح رسالیت کی لعبت کو اور اسی طرح صوبائیت کی لعبت کو ان ساریوں کے اوپر جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر ایک ریزارٹ کی ہوئی کہ پولٹیکل پولرائزیشن کر رہو چونکہ جب ملک کو کس طریقے فتر ہو تو ایک دوسرے کو لڑا کے سیول وار کی حالت پر لے جو تو میرے خیال میں یہ مچور میشن ہے آپ یہ لوگ یادتے ہیں کہ کبھی بھی ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ہمارے پاس جو مائناریٹیز ہیں ان کو مائناریٹی نہیں سبجھیں ہماری فوج میں کرسٹینز جو تھے جنرلز کے اوڈر تک پہنچیں سکھ ہیں ہمارے پاس ہم تو ہر بزر کی حضر کرتے ہیں چونکہ یہ بارہ بزر بھی فریضہ ہے تو اس لیے پولٹیکل پولرائزیشن کو ہمیں ختم ہونا ہوگا اور ہمارے پولٹیکل لیڈرز کو بھی ہوشت نہ صدرینی چاہیے کہ بات کو وہاں تک نہ لے جائیں کہ وہ پھر آپ واپس نہ آسکیں آپ ہاتھ ملائے بیٹھیں اگر حکومت والے الیکٹڈ ہیں تو اپوزیشن والے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں آپ کو ان کو ٹاریڈ کرنا ہوگا تو خدا کے لیے جنگ گلیوں میں اور سڑکوں میں اور شہروں پر منڑیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ادھر بیٹھ کے ادھر آپ اپنے مقالمیں کریں باتیں کریں وہ کر کے چلے دیئے اور لاسٹ چکاری زنب ہائیبرڈ وار کی پاکستان پر ڈھر رہی ہے ان اڈیشن کو سائبر وار وہ ہے یہ جو افواج پاکستان کے خلاف نفرت کے جذبات کو آگے دینا دیکھو شہدہ کے سکیچوز کو توڑ کے کون سوچ چکتا ہے کہ کوئی مسلمان کنمہ وہ کوئی پاکستانی جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت اور شرم ہے کہ وہ اپنے شہدہ جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دیئے پاکستان کے لیے ان کے سٹیچوز کو جا کے ترے گئے یہ تو ویسے بھی ایک عام انسان کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے تو اس کے اوپر کسی کا بڑا چہیر ہے کہ گلستان کو گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری پٹی ہے پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہلے چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک نہ جلے دیت شہیدوں کے لہو سے اوپر فخر کرتے ہیں اپنے سوالات کے اوپر اور اللہ کے طرف سے یہ قوم اٹھے مشکل حالات سے نکل جائیں گے ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں چونکہ ایٹ پریزنٹ یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے جو بچا ہو گئے ایچولی ادارے ہونے چاہیے تھے مکامرنا بھی عدلیہ بھی آپ کی انتظامیاں بھی مؤثر ہوتے تو افواج پاکستان ایک سبسروینت ادارہ ہے وہ عمومت کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں لیکن آج کی عادت یہ ہے کہ باقی سارے اداروں کو ہم نے کوکھنا کرتے رکھتی ہے کبھی بھی ہم بہت کوکھ ہوتا ہے جب ہم ہر اداری کی عادت کو دیکھتے ہیں تو فوج کے اندر آپ کی سرورس سنٹر آف گریوٹی ہیں سنٹر آف گریوٹی وہ ہوتی ہے جس کو آپ جس ناج کر دیں تو من کے سبخرے ہو جائے گا تو فوج کو ہم نے بچانا ہے انسٹیچوشن کو ہم نے بچانا ہے اور اس کے لیے اور اس کے اوپر یہ جو تاجر برادری ہے میں ایسر بختاوی صاحب کو سلوک کرتا ہوں مبارک دیتا ہوں یہ ہمارا بچہ ہے یہ زفر بختاری صاحب کے بیٹے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں مجھے فخر ہوتا ہے ایسر بوجوانوں کو سن کے جو ملک کے اندر انٹسٹرنائزیشن کی بات کرتے ہیں ملک کو آگے ایکانومی کو آگے لے بھی لانے کی بات کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپارٹنٹ آپ کا ایگری کلچر ہے ایگری کلچر ریسرچ میں ایک سال میں ٹی فصلے آپ لے سکتے ہیں نیٹ ٹیش ہائی گی آپ کے پاس پھر آپ کی یہ انڈسٹری ہے ایکسپورٹ ہے یہ آپ کا مائننگ کا پروفیشن ہے ناٹ اونلی لینڈ مائننگ ایون سی کے اندر آپ کو آباس صاحب بتائیں گے کہ وہاں بھی ٹریلینز آف ڈاگر کے خزانے ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں پھر آپ ٹوریزم کو پرموٹ کر سکتے ہیں پھر یہ فارم جب لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں انڈیا پڑھے لکھے لکھے لکھ بھیجتا ہے ہم لوگ لیور بھیج دیتے ہیں ہم ان کو یہاں ٹیکنیکل ٹریننگ دے کہ بھیجے تو وہ آپ کو فارم ایکسچینج لے کے آ سکتے ہیں یہ طریقے ہیں جو آپ کو ایک تو قوم کا مرال بڑا کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پر امرجنسی بیسس کے اوپر ہم آگے چلے اور آگے لیکھ چلے آخر میں وہی دعا جو شروع میں نے کی تھی کہ خدا کرے کہ میرے ایک پیہمتن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی باباگ نہ ہو اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ خسل قل جسے اندیشہ باباگ نہ ہو خواہ سکتے ہیں